بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں ہم پھول گوپی کے سنیکس بنائیں گے یہ بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ بھی جب پھول گوپی کے سنیکس کے یہ ریسپی ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی یقیناً میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ کو بھی اگر میری پھول گوپی کے سنیکس کے یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پھول گوپی کے بہت ہی ٹیسٹی سنیکس پھول گوپی کے سنیکس بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہم نے پھول گوپی لی ہے ایک پلیٹ اس کو ہم نے بڑے بڑے پیسیز میں کاٹ لیا ہے میدہ ہم نے لیا ہے ایک پیالی اس کے ساتھ ہی کون فلور ہم نے لیا ہے فورٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی رائز فلور یعنی چاول کاٹا ہم نے لیا ہے فورٹیبل سپون بریڈ کرمز ایک پیالی اس کے ساتھ ہی ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کیچپ 3 ٹیبل سپون ہرہ دھنیا 2 ٹیبل سپون جس کو ہم نے بہت بارک باری کاٹ لیا ہے نمک 1 ٹیبل سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈ میرچ 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیبل سپون پسہ دھنیا 1 ٹیبل سپون روزٹ کیا ہوا پسہ ہوا زیرہ 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر 1 ٹیبل سپون ایک پین لے کر اس میں ہم نے دو گلاس پانی ایٹ کر دینا ہے ہم نے اتنا پانی ایٹ کرنا ہے کہ اس میں ہماری پھول گوبی کے پھول اچھے دریقے کے ساتھ ڈیپ ہو جائیں ڈھکن کی مدد سے اپنے پانی کو کور کر کے ہم نے اس کو اچھے دریقے کے ساتھ بوائل کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے بعد ہی ہمارا پانی اچھے دریقے کے ساتھ بوائل ہو چکا ہے جیسے ہی ہمارے پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائیں تو اس میں ہم نے اپنی پھول گوپی ایٹ کر دینی ہے ڈھکن کی مدد سے ہم نے اپنی پھول گوپی کو کور کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ تک ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے تین سے چار منٹ کے بعد ہم نے اپنی پھول گوپی کو ایک چمچ کی مدد سے باہر نکال لینا ہے تین سے چار منٹ سے زیادہ ہم نے اپنی پھول گوپی کو بوائل نہیں کرنا نہیں تو ہماری پھول گوپی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اس ٹیپ پر ہم نے ایک بول لینا ہے اور اس میں ہم نے ایک پیالی میدہ ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں کون فلور ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چاول کا آٹا ایٹ کرنا ہے چاول کا آٹا ایٹ کرنے سے ہمارے گوبی کے سنیکس میں ایک زبردہ سر ٹیسٹ آ جائے گا ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کر دینا ہے تری ٹیبل سپون ہم نے اس میں کیچپ ایٹ کرنی ہے آپ جب میری گوبی کے سنیکس کی یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی لاشٹ پر ہم نے اس میں اپنے پسے ہوئے تمام مسالے ایٹ کر دینے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اور چمچ کی مدد سے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے پانی کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بیٹر میں ایٹ کرنا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے بیٹر کو کتنا پتلا یا گاڑھا رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں اپنی پھول کو بھی ایٹ کر دینی ہے پھول کو بھی کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ اپنے اس بیٹر میں مکس کر لینا ہے ہماری پھول کو بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکی ہے ایک پلیٹ میں ہم نے بریڈ کرمز لے کر اپنی پھول کو بھی کے چارہ طرف ان کو اس طریقے کے ساتھ لگا لینا ہے بہت ہی کرسپی سے ہماری پھول کو بھی کے یہ سنیکس بن کر ریڈی ہوتے ہیں اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنی باقی کی تمام پھول گوبی کو بریڈ کرمز لگا لینے ہیں ہم نے اپنی پھول گوبی کو اچھے طریقے کے ساتھ بریڈ کرمز لگا لیے ہیں ایک پین میں ہم نے تقریباً ایک پہلی کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے کوکنگ آئل کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گرم کر لینا ہے جیسے ہی ہمارا کوکنگ آئل گرم ہو ہم نے اپنی پھول گوبی کو ایک ایک کر کے اس طریقے کے ساتھ اپنے آئل میں ایٹ کرتے جانا ہے پھول گوبی کو آئل میں ایٹ کرنے کے بعد ہم نے میڈیم فلیم پہ اپنی پھول گوبی کو فرائی کر لینا ہے جیسے ہی ہماری پھول گوبی ایک طرف سے لائٹ براؤن ہو جائے تو ہم نے اس کی ایک ایک کر کے سائٹ چینج کر دینی ہے ہماری پھول گوبی دونوں طرف سے اچھے طریقے کے ساتھ فرائی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو چمچ کی مدد سے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے ہم نے اپنے باقی کے گوبی کے سنیک فرائی کرنے ہیں اگر آپ کو بھی میری آج کی گوبی کے سنیک کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی گوبی کے سنیک کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ